اسلام علیکم آلہ ظہور آپ کے ساتھ ہم یہاں لڑکانہ میں پہنچیں لڑکانہ میں سے ہی آپ کو پتہ ہسٹری ہے دو پرائی مینسٹرز کا شہر ایپٹی کل چینل سائر آرادیہ سال یہاں ہم سے ملاقات کی بہت اچھا لگا ہو ہماری دوریزم کے مقصد کو جو ہے وہ سراحہ اور ہماری سلسل کی کلچر کو جو ہے وہ ہم پروموٹ کرنا چاہے ہیں بہت شکریہ نیم آپ نے ہماری حصلہ ہو جائے کی اور اتنے ہارٹ انہوں نے کہا کہ گرمی بہت زیادہ ہے لیکن ہے کہ آپ کے حصلے کو اور آپ کی جورت کو سلام ہے پر آپ یہاں پر نکلیں اور انہوں نے کہا کہ جس چیز کی ضرورت ہو تو ہم آپ کے ساتھ بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم آگا ٹریولر آپ کے ساتھ آگا ظہور مقصی آپ کے ساتھ ہم جو ہے وہ لڑکانہ میں کل سے لڑکانہ میں اب شہیدوں کے مزار پر پہنچے ہیں اور شہیدوں کی قربانی اپنے وطن کے لیے اپنے پاکستان کے لیے بہت زیادہ ہے گرمی بہت زیادہ ہے اب اندازہ لگاؤ کہ ہماری کیا حالت ہوئی ہے لیکن صرف آپ کے لیے آپ لوگوں کے لیے پورے پاکستان کا ٹور کرنے کے لیے نکلیں کلر ہمارا دیکھیں کہ کیسا ہو چکا ہے کالا ہو چکا ہے لیکن پھر بھی ہم یہاں پر پہنچیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مزار کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو شیئر کریں لائک کریں فیس بک پر بھی جتنا بھی آپ سے زیادہ شیئر کریں ہو سکتا ہے کہ آج وہ یہ میسیج پورے پاکستان کے اندر جائے اور ہم محبت کرنے والے وطن سے محبت کرنے والے یہ پاکستان کا جھنڈا ہمارے ساتھ ہے اس کو جو نا وہ ہم چومتے ہیں اور یہ ہمارا جو نا وہ اجرک ہے اجرک کی جو وہ نشانی ہے اس کو بھی چومتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ السلام علیکم آغا ٹریولر آپ کے ساتھ ہم ایسی آفیس میں ہیں جو کہ پاکستان بننے سے پہلے کا جو وہی آفیس ہے یہاں ماشاءاللہ بہت تاریخی عمارت ہے بہت زبردست ہیں یہ آپ کے ساتھ سکتے ہیں ہم ادھر بھی چلیں گے اور اس طرح بھی دیکھیں کہ ایک گمبت بنا ہوا ہے وہ جو ہے وہ تاریخی حوالے سے جاوے ٹگڑ صاحب ہمارے ساتھ ہیں جاوے ٹگڑ صاحب بہت شکریہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس کا بے گراؤنڈ ہے تو بہت اچھا لگا لڑکانہ ویسی تاریخی شہر ہے دو پرائم منسٹر کا شہر رہ چکے ہیں تو ہمارے سندھی زبان میں بھی تو کہتے ہیں نا کہ ہجے نانوں گم لڑکانوں تو واقعی یہ اپنے اس حوالے سے مشہور تھا کہ بہت بڑی بازاریں تھیں بہت بڑے لوگ تھے اور یہاں سے جو ہمارے پاکستان سے پہلے ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے بہت بڑے یہاں کاروبار کرتے تھے بزنس کرتے تھے تاجر تھے اور یہاں کی جو بلڈنگ امارات ہیں وہ بڑی خوبصورت ہیں وہ اسی دور کی بنی ہوئی ہیں تو واقعی ایک تاریخ شہر ہے اور لڑکانہ اپنے حوالے سے ایک بہت کلچر رکھتا ہے یہاں کے لوگوں کے اندر بہت زبردست محبتیں ہیں ہمیں کمشنر رابیہ سیال صاحبہ سے ملاقات ہیں انہوں نے ہمیں بہت اچھا ریسپانس دیا ایڈیشنر کمشنر راجہ کرشی صاحب انہوں نے بہت زبردست ہمیں ریسپانس دیا اور آپ نے بتا تھا راجہ کرشی اس خاندان سے جہاں ظلفکار کے بھٹو صاحب نے خطوہ لیا تھا قادیانیوں کے لیے درگاہ جنانی شریف وارہ میں ادھر دسٹک کمبر شداد کورٹ پہلے وہ دسٹک لڑکانہ تھا اب وہ دسٹک ہے کمبر شداد کورٹ وارہ وہاں پہ تاریخی مزار ہے اپنا جنانی شریف وہاں کے غادی نشین بھی ہیں اگر ہمیں پہلے پتا ہوتا ہے خیر انشاءاللہ ہم سردیوں میں آئیں گے اس درگاہ پہ ہمیں ضرور جانا ہے ابھی تو بہت گرمی ہے ہمیں آگے نکلیں گے ایک دو دن یہاں ٹھہریں گے تو ہم خیرپور کی طرف چلیں گے لیکن ہے کہ ہم وہاں ضرور جائیں گے راجہ کرشی صاحب جب بھی آئیں انشاءاللہ درگاہ جنانی شریف آپ کو لے راجہ کرشی صاحب نے ہمیں بہت ویلکم کیا خاننانی لوگ ہیں ظاہری بات ہے ان کے انداز سے ان کے باتوں سے ایک محبت جو ہے وہ جھلکتی تھی تو بہت اچھا لگا اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کا کوپریشن آپ کی کوارڈینیشن ہمارا ساتھ ہیں آگا ٹریولر میرا چینل ہے فیس بک پہ پیج ہے یوٹیوب پر بھی چینل ہے تو پورا پاکستان ہم بائیک پر جو ہے وہ گھوم رہے ہیں تقریباً آپ کو دو مہینے کے اندر پورا پاکستان جو ہے وہ ہم گھمائیں گے پورا من پاکستان سندھ کا کلچر جو ہے وہ ہم لے کر جائیں گے تو ابھی تھوڑا اجازت لیتے ہیں کچھ اور ویڈیوز بھی بنائیں گے تب تک آپ ہمارا ساتھ دیں اسلام علیکم آگا زہور مقسی آپ کے ساتھ میرے ساتھ غلام قادر گور اور ہم آل پاکستان ٹور پر نکلے ہیں جیسے کہ ٹنڈو جام سے ہمارے خلیفہ تسلیم راشبوت پریس کلب پہ پہنچے ہیں جہاں پر ہمارے بہت پیارے دوست جاوید ٹگڑ صاحب جو پورا من پاکستان لارکانہ کے دوست ہیں انہوں نے جو ہمیں یہاں پر ویلکم کیا پریس کلب کے دوستوں سے ہماری ملاقات کروائی اور ہمیں میڈیا کے کوریج دی تو ہم بہت زیادہ شکر گزاریں ٹگڑ صاحب آپ نے پورا من پاکستان کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہمیں پیغام ہم بھی یہی پیغام لے کر جا رہے ہیں کہ ہمارا پیغام پاکستان ہے سب سے پہلے پاکستان اور پرما من پاکستان اور ادارہ برائے انسانی حقوق بین المذائب ہم آنگی اور ہمارے چیرمنر جناب خلیفہ تسلیم راشبود صاحب ان کی جو ہے نوزیر سرپرستی میں اور ان کا خاص تعاون ہمارے ساتھ ہے اور جگہ جگہ ہم جہاں پہنچے ہیں تو ان کی ٹیم نے ہمارا استقبال کیا ہے لادکانہ میں بھی جو ہے وہ یہاں پر پریس کلب میں جاویٹ اگر صاحب نے ہمارا بہت زبردر استقبال کیا ہے ہمیں بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے اور ہم یہ اجرک کا پیغام سندھ کلچر کا اور یہ پاکستانی جھنڈا ہمارے ساتھ ہیں اور ہم پاکستان فوج کے ساتھ ہیں پاکستانی قوم کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ یہ سفر ہمارا پورے پاکستان کو آگا تو اس لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں تو اس لیے سب سے پہلے پاکستان زندہ آباد پاکستان زندہ آباد 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 ہم نائی کھنا آبا ہے میرے کھن کو آسکر ہاں پر نایے کھنے 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 کھنے